استقام پاکستان پارٹی کے صدر اور ممتاز بزنس مین عبدالعلیم خان سے ملنے ڈیفنس لاہور میں ان کی رہائش کا پہنچے سفیز شلوار کمیز اور کالی ویسٹ کوٹ میں ملبوس سیکیورٹی گارڈز باہر موجود تھے دوست اکرم چودری نے استقبال کیا تھوڑی دیر بعد خود بھی باہر آئے بیٹے بھی ملاقات پہ موجود تھے میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا عبدالعلیم خان آج ایک بہت بڑا پراپرٹی ٹائکون سیاستدان اور استقام پارٹی کا صدر ہے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی اور کس طرح یہاں پہنچے جی چوئی سب میرے والدین دونوں جو تھے وہ جو ہے وہ نوکری پیشہ تھے میری والدہ جو ہے وہ پروفیسر تھی کہاں پڑھاتی تھی وہ فلسفی پڑھاتی تھی اپوا کالیج میں جو میرے والد تھے وہ پروفیسنل بینکر تھے وہ ایک بینک ہوتا تھا گرنڈلیز بینک تو وہ گرنڈلیز بینک میں تھے اور وہ ریٹائر جب ہوئے تو وہ گرنڈلیز بینک سے ریٹائر ہوا تھے میں جو تھا میں نے پہلے کرسنٹ میں گیا سکول میری کرسنٹ تھا پھر گورنمنٹ کالیج گیا پھر میں نے وہاں سے بیچلز کر کے باہر گیا کینیڈا گیا لیکن میں اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکا میں لاسٹیئر مجھے جو ہے وہ کینسر ہو گیا تھا اور پھر مجھے اس کا ایک سال ڈیڑھ سال علاج کرانا پڑا تو وقت اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی اور پھر میں جو ہے میرے کاروبار جو ہے وہ اپنے جب میں کینیڈا گیا تو سٹڈیز کے دوران ہی میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا وہ کیسے وہ میں یہاں سے جو ہے وہ اپنا ایکسپورٹر بنا یہاں سے میں گارمنٹس بھیجتا تھا وہاں پہ میں نے ریٹیل شاپس بنائی کینیڈا میں اور پھر اس کے بعد میں نے وہاں پہ ہولسل شروع کی لیکن جب نائنٹی نائنٹی سکس نائنٹی سیون میں میں بیمار ہوا تو پھر اس وقت تقریباً تقریباً جو کاروبار تھا وہ کافی خراب ہو گیا نائنٹی ایٹ میں میں واپس آ گیا اور پھر میں نے جو ہے یہاں پہ ریل سٹیٹ جو ہے وہ میرے یہ پیرنٹس نے انویسمنٹ کی ہوئی تھی ایک پاک فیو میں اور پھر میں نے کہہ یعنی پاک فیو جو تھی وہ پہلے سے آپ کے والد صاحب نے جی نہیں میرے والد صاحب نے نہیں یہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی اس میں ان کی انویسمنٹ تھی انہوں نے پلوٹس لے ہوئے تھے میرے لئے بہنوں کے لئے تو وہ میں پھر اس میں آ گیا میں نے اس میں آ کے شروع کیا کام اور دو ہزار دو ہزار ایک دو ہزار دو میں ایک ریل سٹیٹ کافی بوم آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی چیزیں سیدھی کرنی ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں مدد آتی ہے تو آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ میری دادی مرومہ کا کرتی تھی ساری پٹھیاں صدیہ کر دیتا ہے پراپٹی کا کاروبار تو بڑا متنازعہ ہے نجائز قبضے کیا جاتے ہیں بعض اوقات زیادہ پلوٹ پر بیج دیا جاتے ہیں زمین کم ہوتی ہے کیا آپ بھی ان مراحل سے گزرے ہیں میں جب یہ پہلی سیسائیٹی بنا رہا تھا نائنٹی نائن تو تھاوزن میں اس طرح یہاں پہ بہت سارے سیاستدان ہیں جنہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے سیسائیٹی کی زمین تھی پیمنٹ لے لی ہوئی تھی زمین ہمارے نام تھی لیکن سیاستدانوں کی قبضے تھے پھر سیاستدانوں کی پشت پناہی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی قبضے تھے اور پیچھے ان کے وہ سیاستدان ہوتے تھے سو بہت سارے ایشیوز جو ہیں وہ بالکل جینوین ہیں اور لوگوں کی قبضے ہوتے ہیں اور مختلف مراحل میں میرے خیال میں مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا اگر چوئے سب آپ کو میں یہ کہوں کہ پوری دنیا میں اگر آپ نے ریل سٹیٹ کا کاروبار دیکھا ہو تو ادر دین دا آئی ٹی یہ سب سے زیادہ جو لوگوں نے پرافٹ کمایا آئی ٹی کے بوم سے پہلے وہ ریل سٹیٹ والوں نے کمایا پراپٹی ٹائکون تو آپ بن گئے سیاست میں کیسے آ گئے دوہزار دو میں مجھے شوق ہوا کہ میں سیاست کروں میرے کوئی دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نوازے تو آپ کو اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ پراپٹی ٹائکون اس لیے آتے ہیں سیاست میں آپ نے بزنس کی حفاظ کرتے ہیں جی وہ اس سے اولٹ ہے بلکہ جو اچھے کاروباری ہیں وہ سیاست میں بالکل نہیں آتے وہ سارے سیاستداروں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھتے ہیں وہ ہر سیاستی جماعت کا جو لیڈر ہے وہ ان کے جیب میں ہوتا ہے پیسے دیتے ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ساروں کے سب کے سامنے نہیں کہنا چاہتا یہ حکومت جس کی بھی آئے ان کی حکومت چلتی رہتی ہے تو آپ نے کیوں رسک لینے کا فیصلہ میں چوئے سب باقی دوستوں کو بھی کہتا ہوں اللہ تعالی جس کو زیادہ نوازتا ہے اس کا امتحان بھی زیادہ اس نے جواب بھی زیادہ دینا ہے میں اور میرے ڈرائیور کا امتحان ایک جیسا نہیں ہے میرا امتحان بہت زیادہ ہے اور یہ سب کچھ ہمیں کس نے دیا ہے یہ ہمارے ملک نے دیا سیاست میں پھر اس لیے آئے آپ کے کوئی رول ادا کرنا ہے جی میں چاہتا ہوں کہ ہم سب جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کریں اور کانٹریبیوٹ کریں اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو موقع ملا دو بار سبائی وزیر رہے آپ سمجھتے ہیں آپ کچھ کانٹریبیوٹ کر سکیں جی میں نے اپنے حلقے میں بہت کام کیا اور جو محکمہ میرے پاس رہے جس محکمہ میں جب میرے پاس لوکل گورنمنٹ تھا میں نے اس میں بھی بہت ساری چینجز لائیا میں اس میں بہت سارا کام بہتر کرنے کی کوشش کی پھر میرے پاس فوڈ تھا میں نے اس کے اندر بھی بہتر کی اور بہت ساری نتائج بہتر ہوئے آپ نے کاف لیگ میں سیاست کی اس کے ایم پی اے رہے وزیر رہے پھر اس کے بعد آپ تحریک انصاف میں رہے آپ اپنی استحقام پارٹی بنا لی اس کے صدر ہیں آپ یہ بتائیں اتنی پارٹیاں کیوں بدلیں کسی ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں کوئی ایک لیڈر بھی نہیں آپ کو پسند آیا اچھو ایسا اب یہ بیسے بات تو بڑی انفرچنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ جب میں آیا تھا سیاست میں تو تیس سال میری عمر تھی تو میں سمجھتا تھا کہ جب میں نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے تو جو پہلی جماعت تھی وہ کاف لیگ تھی اور میں اب ان کے لیڈرز کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا میرے خیال میں مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے وہ دونوں جو ہیں میرے پرانے جو لیڈرز تھے وہ دونوں اس وقت چونکہ اچھے وقت سے نہیں گزرے تو جب برے وقت میں ہو تو آپ کو کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے میں تو ان کے لیے دعا گوں اللہ تعالیٰ اگر ان کے اوپر کوئی ایسی لیکن آپ کیوں سے بن نہیں سکی تھی جی نہیں بنی صاحب بات ہے میں نے کوشش کی کہ پروید علی صاحب سے آپ کے معاملات خراب ہی نہیں چہدی پروید علی صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی ہوا یہ کہ میں جو سمجھتا تھا کہ جس طریقے کے وہ لیڈرز ہیں انفرچنٹلی جب ان کے پاس اقتدار آیا تو وہ ویسے ثابت نہیں ہوئے جیسی ایکسپیکٹیشن میری ان سے تھی چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی بہت قربت رہی آپ نے بہت انویسمنٹ بھی کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کو پہچان نہیں سکے کیا مردم شناسی میں کمی آگی تھی ہم سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی واقعی وہ جماعت ہے جو ایک نیا پاکستان بنا سکتی ہے اور عمران خان کی شکل میں وہ واقعی نجات دہندہ ثابت ہوں گے اور واقعی اس ملک کو کئی آگے لے کے جائیں گے اور انہوں نے پھر اس کے بالکل اپوزٹ کرنا شروع کیا پھر وہ لوگوں کی جو میار تھا سیلیکشن کا وہ بالکل اولٹ ہو گیا پھر وہ اس کے اندر دم درود آ گیا لوگ کہتے ہیں آپ اس لیے نراض ہو گئے کہ آپ کو چیف منسٹر نہیں بنایا اور بزدار کو بنا دیا اگر آپ کو بناتے تو کیا فرق پڑتا میں چاہی سے اب اس کے بارے میں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں خود ہی کہہ دوں کہ میں کیا فرق ڈال سکتا ہوں میں نے تو ان کو یہ بھی کہا کہ ایک ایسا شخص ہوتا جس کا باپ بے شک کوئی موچی ہوتا اور کوئی مطلب ہے کوئی کارخانے میں کام کرنے والا ہوتا یا کوئی کسان ہوتا اور وہ بچہ جو ہے وہ اچھے سینٹرل موڈل سکول سے یا کریسن موڈل سکول سے اس نے میٹرک ٹاپ کیا ہوتا پھر وہ گورنمنٹ کالج جاتا گورنمنٹ کالج ٹاپ کرتا یا وہ گیل جاتا اور پھر وہ وہاں سے جب آپ اس کو لے کے آتے اور آپ کہتے کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کا میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا اور یہ ہمارا چیف منسٹر ہوگا تو ہم سارے اس کے گھٹروں کو بھی ہاتھ لگاتے اور ہم کہتے کہ ہاں یہ واقعی ہے یہ ہے نیا پاکستان لیکن جو بنایا وہ آپ کے سامنے ہی ہے وہ نہ صرف نکمہ ترین تھا بلکہ کرپٹ ترین بھی تھا کیا ہوا کہ بچھرا بی بی پہلے تو آپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتی رہیں پہلے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہیں کیوں خلاف ہو گئی آپ میرے خیال میں جس طرح کا ان کو بزار چاہیے تھا ایک بزار اگر آپ ایک ایسا فنومنہ کا نام لیں کہتے ہیں کہ جب آپ تیارے میں عمرے کے لیے لے کے گئے تھے اس طوران کچھ ہوا ہے جس میں آپ سے پلاہ ہوئی میں تو عمرے پہ گیا تھا میرے لیے تو وہ ہمارے بہنوں کی طرح تھیں بھابی کی طرح تھیں ہمارے لیے وہ کوئی پیر تو نہیں تھیں تو نہ ہم مطلب نہ مرید تھے تو ہم مریدی تو نہیں کر سکتے تھے نہ ہم وہ ہمارے لیے پیر تھیں یا نہ مرشد تھیں تو جن کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہم اس طرح کی تابداری نہیں کر سکے تو ہاں وہ تو نہیں ہے میں کر سکتا خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب آپ سے بشرا بی بی کی وجہ سے دور ہوئے جی میرے خیال میں اس میں مین ریزن تو وہی تھے جس طریقے سے یہ پنجاب کو اپریٹ کیا گیا اور جو میکنزم بنایا گیا میرے خیال میں وہ علیم خان کے ہوتے ہوئے تو ممکن نہیں تھا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بشرا بی بی سے کبھی اس بارے میں شکایت کی نہیں میں نے نہیں کی میں نے عمران خان صاحب سے بہت کی لیکن میں نے ان سے کبھی نہیں کی آپ ملے ہی نہیں کبھی نہیں میں ملتا رہا اس کے بعد دو تین دفعہ ملا دو تین سالوں میں کیونکہ وہ پرائم منسٹر کی بیگم تھی تو اس لیے ہم تو پھر ان سے اس طرح نہیں مل سکتے تھے کیا یہ درست ہے کہ جب آپ لوگ عمرے پہ گئے تو بزدار صاحب جہاز میں سیٹ کے نیچے بیٹھ گئے تھے تو کس طرح جو کرتے تھے وہ پوری دنیا کو پتا ہے میں اب اس پر کیا کمنٹ کروں نہیں آپ کا بعد میں تیارہ نہیں استعمال ہوا جی میرا ایک دو تفعہ ہوا تیارہ استعمال لیکن میں اس میں بزدار صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں جو نیچے بیٹھتے تھے لیکن میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا یہ رکھانو بشیرہ یہ ہمارے فاؤنیشن کے اینڈ ہے اچھا مات میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے افضل رحمان مات اچھا مات علیم خان فاؤنڈیشن کی میٹنگ کی خالہ ذات بھائی برگیڈیر ریٹائر خالد بشیر علیم خان فاؤنڈیشن کے معاملات کو چلاتے ہیں ناشتے کی ٹیبل پر آئے بیٹوں اور دوست اکرم چودری کے امراہ ناشتہ کیا بیٹے آپ کا نام کیا ہے میرا نام عبدالعافیر جی کتنی تعلیم حاصل کی کہاں کہاں پڑے آج کل تو میں یونیورسٹی میں ہوئی کس یونیورسٹی میں میں کنگز کالیج لندن کیا پڑ رہے ہیں میں بزنس منجمنٹ تو والد کے بزنس میں آنے کا ارادہ ہے یا سیاست میں آنے کا بزنس میں آنے کا ارادہ ہے جی ابھی تو سیاست کی طرف تو کوئی دیان نہیں والد کی سیاست پسند ہے والد صاحب کی سیاست پسند ہے اور کافی وہ اوکیپائیڈ بھی رہے ہیں اس کے اندر لیکن ہمارا میرا اور میرے بھائی کا ویسے دونوں گے اب بزنس کی طرف بھی زیادہ سیاست کی طرف نہیں والد کی سب سے اچھی بات کیا آیا اور کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں ٹھیک ہونا چاہیے ذرا بہتری آ جائے اس میں بابا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بابا دکھاتے کام ہیں بھٹ ہیں بڑے کیرین اندر سے دکھاتے کیوں کام ہیں دڑکیں ہیں ظاہر ہیں دکھاتے کام ہیں بھٹ ہیں اندر سے کیرین بڑے سپورٹنگ گیا آپ کا نام جی عبد الرحمان آپ نے کیا کیا پڑھا ہے کہاں کا تعلیم حاصل کی میں پہلے الی ایس میں تھا ہائی سکول کیا یہاں سے ڈپلومہ گیا پہر ہم یوکے چلے گئے میرا بھائی اور میں اور میں اب اپنے لاسٹ ایر میں جا رہا ہوں سیاست میں دلچسپی ہے آپ کی صرف نولیج کی حد تک ہے ٹھیکن جانے کا احراد ہے تو پھر والد کی سیٹ کون پور کرے گا وہ ٹائم کے ساب سے پھر دیکھا جائے گا ویسے میرے بھائی کو زیادہ شوق ہے سیاست کا وہ تو گئرے ہیں مجھے نہیں شوق اچھا دو آزار اٹھارہ میں کمپین کیا جی کیے بہت کیے اچھا تو اس وقت پھر دلچسپی نہیں پیدا ہوئی سیاست میں کہ اور گبر آگئے نہیں میرے خیال سے وہ اپنے والد صاحب کی سیاست دیکھ کے دلچسپی کم ہی ہوئی ہے والد صاحب کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے وہ سپیرچلی زیادہ کاروبار کرتے ہیں وہ کیا میں جتنی اللہ گرام میں دیتا ہوں اترہ مجھے اللہ واپس دیتا ہے یہ وہ چیز ہے جو میں کبھی سکول میں نہیں سکھائی گئی اور کیا خامی ہے کبھی کبھی ڈانڈ دیتے ہیں لیکن اچھا ہے کبھی کبھی ڈانڈ پڑھنی بھی چاہیے تو آپ شادي کسی گھوڑی سے کریں گے انگلینڈ میں کو پسند کی یا یہ ہی آکے کریں گے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا گھر سے روانہ ہوئے ہیں گھر سے روانہ ہوئے ہیں مین روڈ پر غریب خواتین میں پیسے تقسیم کرنا ان کی روایت ہے اربو روپے کے مالک ہیں کیا کبھی غربت یا فاکہ بھی دیکھا چھے سب ہم تو میڈل کلاس سیمبلی سے تھے میرے والد صاحب کیونکہ بینکر تھے تو میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ بہت پیسہ تھا ریل پیل تھی ہم تو گاڑی دیکھی شروع سے اے سیز دیکھے گھر میں بس یہ تھا زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے اور غمگین کا سب سے زیادہ خوش میں ایک جملے پہ ہوا جو میری والدہ نے کیا میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگیں کہ میں علیم تیرے تے بڑی خوش آم تیرے تے بڑی رازی آم وہ جو جملہ تھا وہ میرا خیال میں آج تک میرے لیے سب سے بڑا جو ایک خوشی کا باعث ہے وہ صرف وہ جملہ اور غمگین کب ہوئے سب سے زیادہ غمگین اپنے ماں باپ کے بچھڑنے پہ آپ کی بینک میں حصہ داری ہے کئی آپ کی ہاؤزنگ کالونیز ہیں اور بھی بہت سے آپ ایک ٹی وی چینل کے بھی آپ مالک ہیں کتنی برت ہوگی ذرا سمجھنے کے لیے جی چاہی صاحب یہ تو مجھے پتہ نہیں میں نے تو کبھی حساب نہیں لگایا جی حساب لگاؤں گا آپ کو بھیجوں گا پچاس عرب سو عرب کوئی پتہ نہیں چاہی صاحب لیکن اندازہ لگا سکتے ہیں نا ایک خرب تو ہوگی پتہ نہیں چاہی صاحب یہ نہیں مجھے ایک زیکٹ نہیں پتہ پچاس عرب کچھ تھوڑا بہت اندازہ تو آپ خرجتے ہیں تو پتہ تو ہوتا ہے نا بس عربوں میں تو ہیں عربوں میں ہیں اور کیا کیا بزنس کرنا چاہتے ہیں میری فاؤنڈیشن جو ہے میں چاہتا ہوں کہ علیم خان فاؤنڈیشن چی علیم خان فاؤنڈیشن میں چاہتا ہوں کہ وہ اب لوگوں کے لیے زیادہ زیادہ کام کرے اب تک آپ سیاست پر کتنے پیسے خرج کر چکے ہیں آپ نے پی ٹی آئی کے پہلے جلسے سے لے کے الیکشن تک فنڈنگ کی کتنے پیسے اندازہ لگایا کبھی تیرہ سال چودہ سال کا حساب ہے یہ تو میں نے کبھی نہیں لگایا لیکن لگایا اتنا لاؤس ہوا لاؤس نہیں ہے یہ یہ اگر ملک کے لیے آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور آپ نے مغرپورا میں سپیشل بچوں کے لیے بنائے گئے رائزنگ سن انسٹیٹوٹ کے عبد الرحیم کیمپس میں پہنچے اب یہ ٹھیک ہے سپیشل بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ وکیشنل ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے ٹریلنگ ڈپارٹمنٹ آئے جہاں کمرشلی کپڑے تیار کیا جاتے ہیں اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کا یونی فارم بھی یہاں ہی سلتا ہے چلو اس پہ آؤ بچوں کے ساتھ گیمز کھیلیں کوچز انٹرنیشنل اولمپکس کے لیے بچوں کو کھیلوں کی تیاری کروا رہے تھے سپیشل بچوں کے لیے یہ جو پروجیکٹ ہے جو آپ نے اپنے والد کے نام معنون کر رکھا ہے اس طرح کے اور کتنے انسٹیوٹ ہیں اور اس میں کتنے بچے ہیں اس کو تقریباً آٹھ سال ہو گئے ہیں اس ادارے کو اور یہ یہاں پہ اس وقت کوئی دھائی سو بچہ ہے جو صرف اس ادارے میں اس کا پرپس کیا ہے؟ جو ہمارے بچے ہیں سپیشل نیڈز کے ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے یہاں پہ پرائیوٹلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری جیتیں ہم پروائیڈ کریں بچوں کو گھروں سے لے کے آئیں ٹرانسپورٹ دیں پھر ان کو یہاں پہ ٹریننگ دیں پھر جو ریہابیٹیٹ ہو سکتے ہیں ان کے اوپر وہ کوشش کریں ان بچوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے وکیشنل ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ کل کو یہ اپنے پیر پہ جب جوان ہو جائیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں اپنے لیے کوئی روزگار بنا سکیں کوئی بیکری پہ کام کر سکیں اس کے اوپر جو ہے ڈاکٹر طواب صاحب کی اور میسیس طواب کی بہت کنٹریبویشن ہے تھوڑا سے یہ بھی اندازہ تھا کہ ڈاکسپ نے لیبیا میں بنایا تھا تو ان کو تھا ہے کہ آپ پچھ کریں ڈاکسپ وہ نہیں کر رہے تھا کہ یہاں مجھے کمنٹ سپورٹ نہیں ہوگی کوئی سپورٹ نہیں کرے گا تو مدر کو سن روتے ہوئے دیکھے میں ڈاکسپ سے کہ آپ کھرے ہیں نہ کھرے میں نے ہی کچھ کرنا ہے تو دائننگ ٹیبل کی دائننگ ٹیبل سے شروع کیا تیٹی فور سے تقریباً پورٹی یلز تک ہوتے ہیں کانسپ جتنے لوگ امیر ہو جاتے ہیں میڈل کلاس کے وہ ظاہر ہے اپنی زندگی کو پورتائیش بھی بناتے ہیں کمفورٹیبل بھی بناتے ہیں آپ نے کنالوں کا گھر بنایا اچھی گاڑیاں رکھی ہیں ملازم ہیں لیکن کبھی نہیں سنا گیا آپ گانا سننے گئے ہوں آپ نے کوئی دوسری شادی کر لی ہو تو اس بارے میں آپ کے کیا نظریات آتا ہے حسن پرست نہیں ہے مجھے شاعری کا شوق ہے مجھے گانے کا بھی شوق ہے لیکن وہ جا کے سننے والا شوق نہیں ہے میں نے ابھی کانسرٹ کروایا تھا اپنی ایک سسائٹی میں وہ عبدہ پروین صاحب آئی تھی مجھے عاطف اسلام بہت پسند ہے مجھے نصر فتح علی رہات فتح علی بہت پسند ہے مجھے اپنا میڈم نور جہاں بہت پسند ہے مجھے اسد امانت علی بہت پسند ہے ویسے جا کے جس طریقے کا آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طریقے کے شوق نہیں ہے نسوانی حسن میں بال پسند ہیں ہونٹ پسند ہیں گال پسند ہیں کیا اچھا لگتا ہے یہ کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں ملا یہ ساری باتوں کے لیے میں نے بڑی پریکٹیکل اور سخت لائف گزاری ہے اور بڑی سٹرگل کی ہے اور کوشش کی ہے تو میرے خیال میں کبھی ان کاموں کے لیے کبھی وقت نہیں تھا جائے سب کی افرٹ کامیاب نہیں ہو رہی یہ ہو جائے گی لگے رہا نا میرا کام ہے گوال منڈی میں اپنے ابائی گھر کو بھی علیم خان فاؤنڈیشن کے لیے مختص کر دیا ہے ابائی گھر میں والدہ بیگم نصیم خان کے نام سے ایک شاندار سکول بنا رکھا ہے کلاس رومز کا دورہ کیا جوال منڈی تو آپ کا ہلکا انتخاب نہیں ہے یہاں سکول بنانے کا خیال کیسے آیا یہ جوئیس ہے میرا ابائی گھر ہے اور اس گھر میں میرے والد صاحب نے یہ گھر نائنٹین فورٹی ایٹھ میں خرید ہے اور ہم یہاں سے کوئی نائنٹین ایٹی ون میں جو ہے وہ کل برگ شفٹ ہوئے سو ایٹی ون تک جو ہے وہ سارے ہم یہاں پہ یہاں پہ میری پیدائش بھی یہاں کیا ہے پرانا گھر تھا تو وہ اس کو سکول نہیں بنایا جا سکتا تھا تو میں نے اپنی والدہ کے نام سے اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا ہے اور اب یہ بچیوں کا سکول ہے ان سے فیس لیتے ہیں آپ؟ نہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے ان کی ایڈیوکیشن فری ہے ان کو کتابیں بھی فری ہیں اور یہ ہماری بچی ہیں اور یہ ان کو میں چاہتا تھا کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنے یہاں پہ جو کسی صورت بھی کسی اچھے پرائیوٹ ادارے سے کم نہ ہو اب کتنے بچے ہیں یہاں پہ؟ کوئی ایک سو چالیس پچاس کے قریب بچے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ پچھلے دو سال سے یہ بنا ہوا ہے سکول سے ملکہ حصے میں والد کے نام سے ڈسپنسری بنائی گئی ہے مریضوں کو مستدبیات بھی فراہم کی جاتی ہیں میرہ ہسپتال پہنچے پرانی بلڈنگ کو رینوویٹ کر کے والد عبد الرحیم خان کے نام سے جدید ڈائلیسس سینٹر بنایا گیا ہے مریضوں سے ملاقات کی علاج کے ساتھ ساتھ مفت کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے کتنے ڈائلیسس سینٹر کہاں کہاں قائم کر رکھے ہیں جو میرے والد کے نام پہ ہے وہ یہ میوہ ہسپٹل ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں اور ایک سرویسز میں ہے جو راجہ سابر صاحب کے نام پہ ہے جو میرے سسر تھے اور ایک میری والدہ کے نام سے ہے جو کہ چلڈن ہسپٹل میں ہے یہ تین عصفت آپریشنل ہیں ایک میں اب انشاءاللہ فاؤنڈیشن کھولنے لگی ہے کوئٹا میں ایک نیا ڈائلیسس سینٹر اور وہاں کے جو گورنمنٹ ہم اس کے ساتھ مل کے ان سے جگہ لے رہے ہیں یہ میوہ ہسپٹال والا آپ نے خود بنایا ہے جی یہ بیلڈنگ جو ہے وہ پرانی بیلڈنگ تھی یہ اس کو ہم نے ری فربش کی ہے سارا ہمیں جو سپورٹ ہے ڈاکٹرز کی اور نرسز کی وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور اس کی جو باقی اخراجات ہے وہ ہم لوگ اٹھاتے ہیں ایک مریض پر کتنا خرج اٹھ جاتا ہے کبھی اس حادنگ لگایا جی اس کا لیکن جو مریضوں کی ضروریات ہیں وہ ہم ساری پوری کرتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی دیتے ہیں جی ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی دیتے ہیں ان کو اگر کبھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں بھی ضروریات ہوتی ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں سرسز اسپتال پہنچے سوسر جسٹس راجہ محمد سابر کے نام پر دو منزلہ جدید ڈائلیسز سینٹر قائم کیا گیا ہے ڈائلیسز سینٹر میں جرمنی سے درامت کی گئی چھتیس جدید مشینیں نصب کی گئی ملاج ٹھیک ہے بہت اعلید تسلی آپ کی میں یہاں گئے ایم ایس بی نو یہاں گئے کب تھے آپ امیس دو ازار چادہ میں چلڈرن ہسپتال پہنچے پورا نیفرالوجی ڈپارٹمنٹ بھی علیم خان فاؤنڈیشن کے زیرے انتظام کام کر رہا ہے چلڈرن ہسپتال میں والدہ بیگم نصیم خان کے نام پر ڈائلیسز سینٹر بنایا گیا ہے بارہ جدید ڈائلیسز مشین فرام کی گئی ہے جیلوں میں ہسپتال بنوائے خار قیدی کے لیے بتیس جیلوں میں آپ پیکٹ بھیجتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ چلڈرن ہسپتال میں بھی آپ نے نیفرالوجی ڈپارٹ کو اپنا رکھا ہے جذبہ کیا ہے کیا سیاست میں بھی یہ ممکن ہے اس طرح کے کام کرنا یا وہ ایمپوسیبل ہے نہیں چوئی سب کوئی چیز بھی ایمپوسیبل تو نہیں ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو جذبہ ٹھیک ہو کام کرنا چاہتے ہوں خرابی کہاں ہے خرابی دونوں سے ڈوپے ہیں نیت میں بھی خرابی ہے لوگوں کی اور میرے خراب میں کامپیٹنس میں بھی خرابی ہے تو کام آتا بھی نہیں کرنا اور کام کرنا بھی نہیں چاہتے سب دونے جی رہی ہیں کفالت کتنے لوگوں کی کرتے ہیں ہمارے پاس جی اب کوئی کوئی بارہ ہزار سات سو آٹھ سو کے قریب لوگ ہو گئے ہیں جن کے گھروں پہ راشن جاتا ہے کفالت ہے ان کا کوئی ہم ہر مہینے ان کی جو ہے وہ ان کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور اس میں کوئی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اب ہم نے قرضی حسنہ دینا شروع کیا ہے تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں حلیم خان صاحب یہ آپ جو اتنے پیسے چیارٹی پہ لگاتے ہیں لوگوں پہ لگاتے ہیں تو پیسے میں کمی تو آتی ہوگی پیسے میں کمی آتی ہو تو کوئی بھی نہ خرج کرتا ہو یہ کام بڑا زبردستہ ہے یہ اللہ کے ساتھ کاروبار ہے تو اللہ کے ساتھ کاروبار میں گھاٹا نہیں ہو سکتا پیسے بڑھ جاتے ہیں بڑھتے ہیں یہ جو آپ نے دولت کمائی اتنی اتنی امیر ہو گئے کیا سمجھتے ہیں کیا آپ میں ہنر ہے کیا ایسی خوبی ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہیں اور آپ یہاں تک پہنچ گئے ایسی خوبی سب میں تو بڑا ایوریج سٹورنٹ تھا اور ایوریج منت کرنے والا انسان ہوں ایک ہی اکل ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ دو پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں ایک پروجیکٹ میں جو ہے آپ جو اصل پیسے ہیں وہ بھی لوس کر جاتے ہیں اور دوسرے پروجیکٹ میں آپ کئی گناہ جو ہے وہ پروفٹ کمالتے ہیں تو اگر آپ یہ سوچیں کہ میرے ہر پروفٹ ہر پروجیکٹ میں ہر دفعہ مجھے پروفٹ ہوا تو نہیں ہوا سو نہ میرا ہر پروفٹ جو ہے وہ بہت سکسیسول ہوا جو چلانے والا ہے جو پروفٹ دینے والا ہے جو اس کائنات کو چلاتا ہے یہ سارا دسترہ ساری اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے یہ کنٹرول اس کے پاس ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی کیا خوبی تھی جو آپ کو بھائی اور آپ ان کے قریب آگئے اور کیا خامی تھی جس کی وجہ سے دور ہوئے سب ہوا یہ کہ جب میں دو ہزار چار میں تین میں وزیر تھا سبائی حکومت میں تو اس وقت بھی میں جو ہے وہ عمران خان کے جو پروجیکٹ سے شوکت خانم تھا نمل تھا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا تھا اس کا ایک ڈونر تھا تو عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی دیکھیں نا اگر شوکت خانم دکھا کے اور شوکت خانم کا نظام دکھا کے اگر بعد میں آپ نے بزدار لگانا ہے اور بعد میں آپ جو ہے وہ ایک گینگ جو ہے جس میں بہت سارے اس کے قریبی عزیز اور جو دوست ہیں وہ اس بات میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے تھے اگر وہی کرنا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم سب کے ساتھ قوم کے ساتھ دھوکہ ہوگی خان صاحب میں کیا خامی تھی پھر یہ کیوں ایسا کیا میرے خیال میں خان صاحب کی شادی کے بعد ان کی چیزیں ان کے فیصلے جو ہیں بہت سارے جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے اور وہ فیصلے جو وہ اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کر سکتا تھا کیا آپ آج یہ اطراف کریں گے کہ بیس سو اٹھارہ کے الیکشن میں جنسیوں نے نون لیگ کو ہرانے کے لیے پی ٹی آئی کی مدد کی بلکہ پی ٹی آئی کے کینڈیٹس تک کو فائنل کیا جی چوئے سب ان کو سپورٹ تو عمران خان صاحب کو تو سپورٹ تھی ایک ایک کینڈیٹ کو سپورٹ تو میرا نہیں خیال کے تھی لیکن عمران خان صاحب کو سپورٹ تھی سپورٹ تھی ایجنسیوں میں نون کو ہرانے کے لیے جی عمران خان کو جتانے کے لیے کینٹ لاہور میں یتیم بچوں کے لیے اپنا گھر کے نام سے پراجیکٹ شروع کیا گیا ہے اس گھر میں اکاسی بچیاں زیر کفالت ہیں تمام اخراجات علیم خان فانڈیشن اٹھاتی ہے چائے پی تمام اشیاء بچیوں نے خود تیار کی اس تحقام پاکستان پارٹی عوامی جماعت نہیں بن سکی ابھی تک پارلیمانی جماعت ہے کوئی بڑا عوامی جلسہ نہیں کر سکے کب تک عوامی جماعت بن جائیں گے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ تو عوام سے ہی ہوتے ہیں اور عوام کے ساتھ ہی منسلک ہوتے ہیں تو یہ جتنے لوگ ہمیں جوائن کی ہے یہ سارے لوگ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے عوام سے منسلک ہیں جانگیر ترین ہوں آپ ہوں یا پرویز خٹک ہو سب ہی عمران خان سے ناراض ہو کر الگ ہوئے یہ بتائیں کہ پرویز خٹک اور آپ میں کیا اختلاف ہے جو آپ اکٹھے نہیں ہوئے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے پرویز خٹک صاحب میرے خیال میں سمجھتے تھے کہ شاید وہ اپنا کیپی بیسٹ ایک گروپ بنائیں جبکہ ہمیں تو جی جی جمال صاحب بھی وہاں سے آئے بہت سارے دوست اور آئے تو ہم نے تو بلوچستان سے بھی لوگوں کو شامل کیا ہے ہم سندھ سے ہمیں عمران اسماعیل صاحب آئے ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب آئے ہمارے ساتھ محمود مولوی صاحب آئے تو ہم تو یہ جماعت جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بنا رہے ہیں ازاد کشمیر میں بنا رہے ہیں سردار صاحب سردار تنویر صاحب ہمیں ازاد کشمیر سے جوائن کیا تو یہ پورے پاکستان کی جماعت ہے تو خٹک صاحب میرے خیال میں اس کو صرف ابھی کے پی بیس سیاست کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کے لئے ہمارے دروازے کھلے ہیں جس دن وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ شامل کریں گے میاں نواز صریف سے لندن میں ملاقاتیں ہوئیں کیا تیہ ہوا تھا نہیں میرا خیال میں ان سے ملاقاتیں ہوئیں وہ تو جماعت بنانے سے پہلے کی ہیں اور سیاست میں آپ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں باتشیت ہوتی رہتی ہے اپنے خیالات ان کے خیالات بندہ سنتا رہتا ہے لیکن کوئی سیاسی بات ان سے میری ایسی ایس اچ نہیں ہوئی ہماری جو پارٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو پچھلے پانچ سال کا دور ہے خاص ساڑھے تین سال پی ٹی اے کی حکومت اور جو ڈیڑھ سال جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت وہ آج جو لوگوں کے حالات ہیں جو لوگ جس طرح بچارے پس رہے ہیں اور جو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اس کے ذمہ دار یہ دونوں حکومتیں ہیں ایک زمانے میں آپ سیاست سے الگ تھلگ ہو گئے تھے واپس کیا کسی وعدے پہ آئے ہیں ہمارے جو ہم خیال تھے جو پی ٹی اے میں ہم دوست کٹھے تھے جب وہ الگ ہو رہے تھے تو ان کو اس بات کا شاید اندازہ تھا کہ ہم الگ ہو کے تو کسی اور جماعت میں نہیں جا سکیں گے ہمیں ایک الہدہ جماعت بنانی پڑے گی تاکہ آپ دیکھیں تو ہماری جماعت میں اس وقت تک کوئی اور کسی جماعت سے کوئی شخص نہیں آیا ہم وہی لوگ ہیں جو پی ٹی اے میں ہم سارے کٹھے تھے بیس سو اٹھارہ میں کہتے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں غلطیاں ہوئیں اس کا ذمہ دار کون تھا اور کیا واقعی غلطیاں ہوئیں جی نہیں کوئی غلطیاں نہیں ہوئیں عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ جی آپ نے سینٹرل پنجاب میں جو ہے وہ صحیح ٹکٹیں نہیں دیں تو میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب لاہور میں اب حماد حضر صاحب جیت گئے تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے جیت گئے اس کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد تھی وہ میری وجہ سے ہار گئی اس سے پھر اگلی سیٹ جو تھی وہ شفقت محمود صاحب کی تھی وہ خان صاحب کی وجہ سے جیت گئے اور اس سے اگلی سیٹ جو ہے وہ میری وجہ سے ہار گئے تو میں تو نہیں کہا تھا کہ میری وجہ سے کوئی بھی سیٹ جیتے پر یہ ضرور ہدا چاہیے کہ جو چیرمن ہے اس میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جہاں پہ وہ جیتے وہاں مانے کہ ہاں میری وجہ سے جیتے اور جہاں ہارے وہاں بھی مانے کہ یہاں پہ میری پاپلارٹی کم تھی آپ چیرمن پی ٹی آئی کے بہت قریب رہے آپ نے ان کے مختلف موڈز بھی دیکھے کیا وہ جیل میں ٹوٹ جائیں گے یا سرخرو نکلیں گے مجھے تو نہیں پتا کہ آپ ان کے کیا حالات ہیں لیکن میں نے ان کو کبھی جیل میں تو نہیں دیکھا برے حالات ضرور دیکھے لیکن ان کے ساتھ بہت اچھی ٹیم تھی بہت ان کے جو مخلص لوگ تھے وہ ان کے ساتھ تھے خان صاحب اگر ہمارے ساتھ وہ سب کچھ نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو ہم چوئی صاحب آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں عمران خان کو مجھے جیل میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ مجھے نہیں سی ایم بنانا چاہتا تھا تو کیا دیتا مجھے ایک دفعہ کہ میں تمہیں علیم خان سی ایم نہیں بنانا چاہتا تم خود ہی سائٹ پہ ہو جائے چیرمن پی ٹی آئی نے آپ کو خود جیل میں ڈالوایا تھا میں خان صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان کو کہا کہ میں یہ بزدار کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا آپ مجھے سینٹر میں بلالیں بجائے اس کے کہ وہ مجھے سینٹر میں بلاتے ہیں انہوں نے مجھے سیدھا جیل میں ڈال دیا تو میرے خیال میں ان کو جنگیر خان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی علیم خان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہم نے جو کچھ کیا تھا اپنے ملک کے لیے کیا تھا عمران حان کی ذات کے لیے تو نہیں کیا تھا ہمیں ایک دفعہ بلاتا اور کہتا کہ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہیں آپ برائے میرے بانی اپنا کاروبار کرے جا کے اور ہم مجھے چھوڑ جائیں تو ہم پہلی تیار تھے